موسیقی اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی باتوں کو احادیث کہا جاتا ہے اور دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ ان احادیث سے رہنمائی لیتے ہیں گائیڈنس لیتے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں اور ان احادیث میں بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو کہ آخری زمانے سے ریلیٹڈ ہیں یعنی دنیا کا جو آخری وقت ہے اس سے ریلیٹڈ احادیث موجود ہیں اب انہی احادیث میں سے ایک بڑی مشہور زمانہ جو حدیث ہے وہ ہے ایلیہ کے بارے میں یعنی آج کا فلسطین اس کے بارے میں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آخری زمانے میں خوراسان سے کالے جھنڈوں والا لشکر ایلیہ جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں پائے گی وہ وہاں جا کے وکٹوریس بن کے واپس آئیں گے یعنی وہاں جا کر انہوں نے وکٹری حاصل کرنی ہی کرنی ہے وہ فیل نہیں ہو سکتے فلاپ نہیں ہو سکتے اب یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ ادا کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے خوراسان اس وقت تک تو مسلمان ریجن نہیں تھا وہاں پر تو غالباً بدزم کا راج تھا لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو خوراسان کا وہ جو ملک تھا اس کے ہرٹ میں افغانستان آتا ہے اور کچھ کچھ علاقے پاکستان کے خوراسان کے اندر آتے ہیں کچھ علاقے پاکستان کے سارا پاکستان نہیں اس کے کچھ علاقے لیکن افغانستان اس کے بیچوں بیچ یوں سمجھے کہ ہرٹ اس کا افغانستان تھا اب ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں غزہ وار کے دوران وہ بھی بڑی حیران کھون ہیں اور یہ دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو حیرت بھی ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ ساری لینکس آپس میں کنیکٹڈ ہیں افغان طالبان نے اناؤنس کیا ہوا ہے ریسنٹلی دو چار روز پہلے بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ وہ اپنے فیدائین جو فورس ہے ان کے پاس ایک فورس ہے الگ سے ان کا ایک یونٹ بنا ہوا ہے جو کی اصل میں خود کو شملے کر رہے ہوتا ہے یعنی جا کر تو خود بھی مطلب ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں لیکن ٹارگٹ کو بھی پوری طرح سے ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اور اس فورس نے امریکہ کو بھی بہت شدید قسم کا نقصان پہنچایا جب امریکہ کا قبضہ تھا افغانستان کے اوپر اب طالبان نے کہا ہے کہ ہماری یہ جو فورس ہے یہ غزہ جائے گی یہ غزہ جائے گی اور اس کے لیے انہوں نے ایک طرح کی ٹائم لائن بھی سیٹ کر کے رکھیے کہ جب حزباللہ کے اوپر اٹیک ہوگا تو یہاں سے یہ والی جو ان کی فوج ہے وہ جائے گی غزہ اب مسلمانوں کے لیے تو خیر یہ حیرت کی بات نہیں ہوگی مسلمان تو جو حدیث میں لکھا ہے وہ مان لیتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ایسا ہی ہونا یہ پتھر پہ لکھی رہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن جو حدیث میں لکھا ہے وہ ہو کے ہی رہنا ہے لیکن آپ دیکھئے جو نون مسلم ہیں ان کے لیے یقینا یہ حیرت کی بات ہوگی کہ اگزیکلی وہی خاکہ آپ کو اس وقت جیو پولٹیکل سیناریو میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ایران انٹرناشنل نے رپورٹ کیا ہے بڑا نیوز آوٹلیٹ ہے ایران کے حوالے سے کہ ایران طالبان ڈسکس جوائنٹ ایکشنز اگنسٹ ایزرائیل یہ جناب وینس ڈے کی خبر ہے انیس جون کی اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایرانین اینڈ طالبان آفیشلز یہ دیکھیں ٹائم لائن بھی سیٹ کر کے ایک طرح سے انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ ہزباللہ کے ساتھ اگر یہ بھیڑیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہاں سے افغانستان سے فائٹ آس جو ہیں وہ وہاں بھیجے جائیں گے اچھا ایزرائیلی نیوز آوٹلیٹس نے بھی اس ڈیولپمنٹ کو رپورٹ کیا اور وہاں پر پینک ہے ایک طرح کی کیونکہ وہ شاید مسلمانوں کی ہی طرح وہ بھی یہ حدیث پڑھتے رہتے ہیں ان کے جو سکولرز ہیں کہتے ہیں دیکھیں ہائیس لیول پر یہ باتیں ہو رہی ہیں یہ چھوٹے موٹے آفیشلز بات نہیں کر رہی ہیں look at that فارن منسٹر لیول پر نام بھی دیکھی انہوں نے کیا لکھا ہوا اسلامی افرٹس to exert pressure on ایزرائیل particularly through the organization of اسلامی کوپریشن لیکن اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایران's ambassador in کابل recently declared that martyrdom forces from the taliban would also be dispatched to ghazah where ایران bagged hamas is fighting ایزرائیل if necessary this is while Israeli forces control the borders of the strip اب ذرا یہ تصویر دیکھئے یہ حماس کے political bureau کے chief اسماعیل حانیہ ہیں اور یہ ملاقات کر رہے ہیں افغان طالبان کی لیڈر کے ساتھ یہ تھوڑی سی پرانی تصویر ہے کچھ ہفتے پرانی ہے لیکن یہ links exist کرتے ہیں already یہ جو دونوں فرنٹس ہیں ان کے درمیان ایک connection already پیدا ہو چکا ہے اور اب officials بیٹھ کر یہ چیزیں discuss کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو اسرائیلی فرنٹ ہے وہاں پہ افغانستان سے forces بھیجی جائیں اب دیکھیں میں exactly یہ تو confirm نہیں کر سکتا کہ وہی زمانہ آ گیا ہے کہ جس کے بارے میں حادیث میں اشارہ کیا گیا تھا لیکن آپ دیکھئے کہ خاکہ کچھ اس طرح کا بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے افغانستان انٹرناشنل نے بھی report کیا تھا کچھ روز پہلے کہ طالبان promises ایران to send fighters to Lebanon اسرائیلی میڈیا کہتے ہیں اگر ہزباللہ اور آپ کے درمیان all out جنگ چھڑ گئی تو یہ جنگ جب پیک پہ پہنچ رہی ہوگی تو ہمارے بندے ریڈی ہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لوگ وہاں پہنچیں گے اور ان کو دھبردوس کریں گے یہ جو اسرائیلی فورس ان کو دھبردوس ہم کریں گے افغاندالبان نے کہا ہوا ہے ایران کو اور حزباللہ والوں کو اور یہ بات اسرائیلی آرمی کا ریڈیو یہ خبر دے رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کے جو ایمبیسیڈر ہیں کابل کے اندر انہوں نے حال ہی میں افغاندالبان کو بھی ایکسس آف ریزسٹنس کا حصہ قرار دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہوا ہے طالبان وہاں پر بھیجیں گے اسرائیل کے اندر اچھا یہ بھی اطلاعات ویسے امریکنز کہہ رہے ہوتے ہیں امریکنز نے ان کا جو دیفنس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ دونوں کے درمیان ایران اور طالبان کے درمیان گہرا لنک موجود ہے اور سو ملین ڈالر لگ بھگ ہر سال ایرانی اسسٹنس دے رہے ہوتے ہیں یہاں پر سو ملین ڈالر ایران انٹرنیشنل کی خبر کا یہ حصہ دیکھئے کہ ہاویور ایران has been funding the Taliban to support its fighters against the US as disclosed by former US defense department advisor Carter Malkazian who revealed that since 2012 ایران has given annually funding in the region of hundred million dollars تو ایک بڑا گہرا لنک already یہاں پر موجود ہے اور وہ اب highlight ہوتا ہو اب آپ کو نظر آ رہا ہے ہو بہو ویسا خاکہ یہاں پر کچھ بنتا نظر آ رہا ہے جیسے کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے جیسےہ !